مرزو میرے خیال میں جو اس وقت آپ کے مسائل آگے فیوچر میں بڑھیں گے ایران کے وجہ سے آپ کی کچھ ویلیو تھی لیکن سعودی ریبیا کے انتران رلیشنشپ ٹھیک ہو رہے ہیں اب تو وہاں سے بھی آپ میرے خیال سعودی ریبیا والے بھی شاید پیسے نہ دیں دوسرا چائنہ پہلے گوادر کی وجہ سے آپ کی وہ قدر کرتا تھا اب وہ ہو سکتا ہے ایرانی پورٹیں وہ استعمال کر لیا کریں ان کا بھی انفلوانس بڑھ رہا ہے تو آپ کا کوئی مستقبل کوئی مجھے تابنہ مظر نہیں آ رہا اور دوسرا کسی کے پاس آج تک میں یہ سمجھتا ہوں دکھ والی بات ہے کسی بھی لیڈر آت کے کسی کے موں سے میں نے کوئی اچھا پروگرام نہیں سنا پاکستان کے لیے کہ آئیں بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دیں آئیں بچوں کو یہاں پہ انڈسٹری لگائیں آئیں ہم میں آؤں گا تو میں انپورٹ اس طرح بڑھاؤں گا میں کارٹن کا کاروبار بڑھا دوں گا میں انفرمیشن ٹکنالوجی میں آئی ٹی فیشل انٹیلیجنس بچوں کو سکھا ہوں گا کسی کے موں سے نکلا ہاں اپنے بچے پڑھ دیں سب کے بعد آپ کے بچوں پہ ان کی آپ کے بچوں کو کہتے جیلوں میں جاؤ میرے لیے نکلو جیلوں میں جاؤ یہ سیاست نہیں جہاد ہے بھئی جہاد کرو اپنے بچے بلا گے جہاد کرو یا بلکل ایسا یہ سر لیکن ابھی باریم نواز بھی عمرے پہ چلی گئی ہے نواز شریف صاحب بھی لندن سے سعودی عرب پہنچ رہے ہیں کیا کوئی نئی میٹنگ چل رہی ہے سعودی عرب سے کچھ مانگنے کرا دہا ہے آپ نے نہیں مانگنے کرا نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے آرزو در حقیقت سعودی عربیہ کا پورا سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے امریکن گروپ کو چھوڑ کے وہ رشین اور چینیز گروپ میں جا رہے ہیں تو وہاں سے نئی انسٹرکشنز ان کو دی جائیں گے نواز شریف صاحب بلکل آپ کا جو آئیڈیا ہے آپ کا جو آپ نے جو گیس لگایا اس میں سوچ آپ کی بہت مناسب ہے یہ واشنگ ڈی سی بے میں میسیج یہی ہے کیونکہ اگلے دن ہسٹری کا سب سے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جدہ میں اس وقت رشین وار پلین جو ہے شپ کیریئر وہ اس وقت ڈاکٹ ہے پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ رشین شپ جو ہے ملٹری شپ وار شپ وہ جدہ سی پورٹ کے اوپر کھڑا ہے اور اسی تناظر کے ساتھ میاں صاحب جائیں گے اپنی نئی شرائع نئی انسٹرکشنز لیں گے وہاں سے پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ چائنہ اور اب رشیا کے ساتھ آگے ڈیل کس طرح کرنا ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ چرا مرد بیمار تھا پہلے بیمار تھا اور زیادہ بیمار ہو چکا ہے جو بائیڈن صاحب کے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے سارا دن ان کو بتاتا ہے کہ بڑے میاں اب رائٹ لے لیں اب آگے کھڑا آگے تو وہ رائٹ لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے وائٹ ہاؤس ہے تو وہ وائٹ ہاؤس چل جاتے ہیں اوبامہ صاحب چکاگو سے یا پتہ نہیں ڈی سی سے بیٹھ کے کس طرح لیٹروں کے اوپر سائن کر دیتے ہیں تو حکومت اس طرح چل رہی ہے تو اللہ اللہ خیال امریکہ میں سر امریکہ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں میں سامنجھے صرف پاکستان میں کھڑے اب بن گئے ہیں نا پہلے نہیں تھے دو ڈھائی سال میں کھڑے بنے ہیں نا دیکھیں جب آر بھاگ گیا چھوڑ کے وہ رشیا سے تیل لے رہا ہے فرانس آج چینہ میں بیٹھا ہے یورپین یونین وہاں بیٹھا ہے برازیل بھاگ گیا چینہ کے ساتھ آپ کے کونسا ملک بچا کوئی بھی نہیں بچا سارے بھاگ گئے اب میں یہ آپ کو بلکہ ایک اور بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی بات جو اس پر امریکہ میں چل رہی وہ پینٹا گان کے پیپر لیک ہو گیا سو پیپر لیک ہو گیا اور سنوڈن کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا انٹیلیجنس لیکج ہوا ہے اور جو رہتی سہتی عزت تھی اپنے ایلائز کی نظروں میں وہ بھی ختم ہو گیا امریکہ کی کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہمیشہ یہ کہتے تھے اسرائیل کی ہم سپورٹ کریں گے انکنڈیشنل سپورٹ کہ چاہے جو مرضی ازرائل کرے ہم اس کے ساتھ کھڑیں آج اس کی بھی نکل آئی ہے ریپورٹ ان کے وہ پیپروں میں لیک ہوئی جو پینٹا گان کی دیکھیں اور کسی کے کوئی پرشانی نہیں فکر نہیں ہے اس میں ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت جو بی بی نتنیاہو کے خلاف وہاں جلوس نکل رہے ہیں جوڈیشل ریفام پہ وہ مساد فنڈ کر رہی ہے اور امریکہ فنڈ کر رہی ہے ملکل پھر اس کے بعد اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ایجپٹ جو ہے وہ بھی اسلاح رشیہ کو بیچ رہے ہیں ترکی بھی اسلاح رشیہ کو بیچ رہے ہیں تو ان کے تو آئیسولیشن میں بچہ رہے چلے گی ان کے تو کوئی فکر نہیں حقیقت یہاں پہ اس وقت مروانہ اور ڈرگز اتنی بک رہی ہے اتنی کھلے آم بک رہی ہے اوپن ڈرنگ مارکٹس ہیں لگتا ہے جس طرح ہر امریکن ہی شراب کے نشے میں شراب کے نشے میں چور ہے دیکھیں نا انٹلیکٹ سارا اٹسورس کر کے بھارت میں دی ہے سارے سی اوئے بھارت اپنا گورا کی درگی ہے ہر کمپنی میں سارا انڈیانز لگیں جتنے بھی آپ جکلیں بڑی کمپنیز میں سب جگہ انڈیانز ہیں اگلے دن جب بیٹھا ہوا تو بھارت کے امبیزر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر جو سی او جہاں نہیں بھی ان کی بورڈ میں ایک دو سی او ایک دو بورڈ میمبر انڈیان ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے اس کمپنی کی پرسٹیج بڑھ جاتی ہے یہ حالات ہیں تو پھر اپنے گورے میاں جو ہے وہ کیا نشے میں کہیں پھر رہے ہیں گوٹے میں کسی کونے میں بیٹھے ہوگی انٹلیکٹ بھی سوچ نہیں بند کر دی ہے پتا نہیں کیا بات وہ ایسی نظر لگی جب تمبر یارہ ہوئے اس کے بعد اٹھے ہی نہیں ہے پتا نہیں کیا بات ہے اس کے بعد سے اور زیادہ موسیقی موسیقی